اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال نمبر ایک کیا روزے کی حالت میں لپسٹک لگانا جائز ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے جائز ہے بی جائز نہیں سی مکروہ ہے ڈی منا ہے صحیح جواب ہے اے جائز ہے لیکن اگر لپسٹک کو زبان لگانے کی اور اس کو کھانے کی عادت ہو تو لگانے سے منع ہے سوال نمبر دو سال کے کس مہینے میں مسلمان اسلامی پروگرم زیادہ دیکھتے ہیں؟ آپ کی اپشن ہے اے شعبان بی رمضان سی محرم ڈی ربیو الاول صحیح جواب ہے بی رمضان سوال نمبر تین کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے جائز ہے بی مکروہ ہے سی مستحب ہے ڈی جائز نہیں صحیح جواب ہے سی مستحب ہے سوال نمبر چار گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا جنات ہونے کی نشانی ہے آپ کی اپشن ہے اے سستی بی بے نمازی سی گندگی ڈی بیلیوں صحیح جواب ہے سی گندگی سوال نمبر پانچ پریشانی دور کرنے کے لئے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ کی اپشن ہے اے اللہ اکبر بی استغفر اللہ سی بسم اللہ ڈی سبحان اللہ صحیح جواب ہے بی استغفر اللہ سوال نمبر چھے حدیث مبارک میں جنت کے پھول کس کو کہا گیا ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے روزہ دار کو بی نمازی کو سی حافظ قرآن کو ڈی بچوں کو صحیح جواب ہے ڈی بچوں کو سوال نمبر ساتھ کیا نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے گناہ ہے بی منع ہے سی جائز ہے ڈی جائز نہیں صحیح جواب ہے سی جائز ہے سوال نمبر آٹھ کس نام والے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں؟ آپ کی اپشن ہے اے وقاس بی کامران سی حزن ڈی ریحان صحیح جواب ہے سی حزن سوال نمبر نو کس انسان کو بیماری میں پوچھنے جانا منع ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے بے نمازی بی روزے دار بی روزے خور سی سودھ خور ڈی شرابی صحیح جواب ہے ڈی شرابی کو سوال نمبر دس کس نام والے لڑکی گھر میں ہو تو غربت نہیں آتی؟ آپ کی اپشن ہے اے فاطمہ بی دعا سی آئشہ ڈی آسیا صحیح جواب ہے اے فاطمہ سوال نمبر گیارہ کس وقت کی نماز پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ آپ کی اپشن ہے اے فجر کی بی زہر کی سی اثر کی ڈی مغریب کی صحیح جواب ہے بی زہر کی سوال نمبر بارہ اونچی آواز میں بولنا ہے والی لڑکی کیسی ہوتی ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے دولت مند بی زہین سی بے سبری ڈی ناشکری صحیح جواب ہے سی بے سبری سوال نمبر تیرہ کن بچوں کی ماں کے پیٹ میں ہی تقدیر لکھ دی جاتی ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے نیک بچوں کی بی مازور بچوں کی سی غیر مسلم بچوں کی ڈی سب بچوں کی صحیح جواب ہے ڈی سب بچوں کی سوال نمبر چودہ کس مسلمان سے ملنے سے آپ کے گناہ ماف ہوتے ہیں؟ آپ کی اپشن ہے اے مسجد امام بی حافظ قرآن سی مہمان ڈی نیک بزرگ صحیح جواب ہے سی مہمان سوال نمبر پندرہ بیت المقدس مسلمانوں کا کتنے سال قبلہ رہا ہے؟ آپ کے اپشن ہیں اے ایک سال بی ایک سال چار ماہ سی دو سال ڈی تین سال صحیح جواب ہے بی ایک سال چار ماہ سوال نمبر سولہ بائے ہاتھ سے تسبیح پڑھنے سے کونسی مسئبت آتی ہے؟ آپ کے اپشن ہے اے دعا قبول نہیں ہوتی بی تسبیح قبول نہیں ہوتی سی گربت آتی ہے ڈی گناہ ہوتا ہے صحیح جواب ہے بائے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ذکر و آسکار کر سکتے ہیں شرح اس میں کوئی حرج نہیں البتہ چونکہ اچھے کاموں میں دائے ہاتھ سے استعمال کی ترگیب دی گئی ہے اس لئے دائے ہاتھ سے کرنا بہتر ہے یہ ایسے لوگوں کی منگڑت باتیں ہیں کہ بائے ہاتھ سے تسبیح پڑھنے سے مسئبت آتی ہے سوال نمبر سترہ دنیا میں تیسرے نمبر پر کس کو نبوت ملی تھی آپ کی اپشن ہے اے حضرت سلمان علیہ السلام بی حضرت عبراہیم علیہ السلام سی حضرت عدریس علیہ السلام ڈی حضرت نو علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت عدریس علیہ السلام کو سوال نمبر اٹھارہ سوال نمبر اٹھارہ قیامت کے روز ہمارے نام عمال میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی آپ کی اپشن ہے اے نماز بی روزہ سی حج ڈی حسن اخلاق صحیح جواب ہے ڈی حسن اخلاق سوال نمبر انیس سب سے زیادہ خجوریں کس ملک میں پیدا ہوتی ہیں آپ کی اپشن ہے اے مصر بی سعودی عرب سی دمشق ڈی دبائی صحیح جواب ہے اے مصر سوال نمبر بیس کونسا عمل انسان کی دولت میں اضافہ کرتا ہے آپ کی اپشن ہے اے صدقہ دینا بی نماز پڑھنا سی روزہ رکھنا ڈی استغفار کرنا صحیح جواب ہے اے صدقہ دینا ناظرین مزید ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو اچھی بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیرہ